سلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت نوکری شروع کرو شکریہ اجازت نوکری شروع کرو شکریہ والد سے زمانہ ساری مالک دے ظہور اچھ میرا اللہ تعجیب فرمائے اسے گناہ گارہ کو اپنے مولا دے زیارت نصیب فرمائے جتنے ازادار بے روزگار ہیں مالک بہترین روزگار اتاو فرمائے تنگ دست ازادار ہیں دے مالک رزق سبت اتاو فرمائے توارے جڑے حد اس بارگاہ سید شہداج بلندن سرکار حسین دے حتہ اندے صدقہ مالک ہر دعا کو شرف قبولیت اتاو فرمائے ایک دعا دی قبولیت وسط سلوات تلاوت سے فرماؤدہ کے دعا پر گنے چونے چاند لمحات بچ گئیں میرے وسطے انہیں دے بچی مجلس مقامنی ہے جوڑا ٹائم بچنے سے وہی نوکری کرنی ہے اللہ نے بڑے محترم لوگ تشریف فرماؤدہ اپنی پرکار مشیط دنال جے کو خود تراش کے بڑے اس وہ صرف محمد ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کہ سرکار مصطفیٰ دن آتے خوش تھی گئے محمد دھی تو گحمد سے خوش رکھا تھا بندے ٹیلیوی انتے بے کے مخدوم صاحب تخلیق محمد تے گلن کردن شرم آمنی چاہیدی کلن اپنے علم دے دریا اور سمندر دے گے بندے کو بند بھی لامنا چاہیدے نتفیدی پیداوار کو کیا خبر کہ نور خدا کیا ہے آئے 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 اے ہاتھ مہتا ہاتھ ہو سکتے ہیں جو اے ہاتھ شاہنشان و سلام پہ کریں تو سلام سلامت کریں مخدوم سجاد صاحب بھائی جان سجاد شکیرہ تمہیں نزا موسن بھائی جیو رہا قدم قدم تے ساہ ساہ نال انسان نجاستدہ شکار ہو بہندے یو تحرکم تتحیرہ دے بارچ حوصلہ نہیں پونا چاہیدہ علم علم میں ساکھو نہیں پتا کہ کیا دے لفظ کو کتھا استعمال کرنے مہت دردان باقی انجھا کہے تھے بسم اللہ برنا چاہیے چونکہ ذکر انہوں دے پہ کر دیں جنہ دی اِنَّا مَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّ زَحِبَانُ قُبْ مُرِزَانَ الْبَیَتِ وَيُّ تَحْرَكُمْ تَطْحِرَ آیَتُ بچے کو یادے لیکن آیت غور آیت غور فرمانا چاہیے اللہ اینیہ کیا کہ رب دہ ارادہ یا رحمان دہ ارادہ یا رحیم دہ ارادہ یا کریم دہ ارادہ کہ آل محمد تو پاک رکھان دہ جڑا ارادہ اور رب دہ نہیں لفظ رب استعمال نہیں کیتا لفظ اللہ انما یرید اللہ اللہ دہ ارادہ ایک دو سالو خیر ہے بڑے لوگ آپ کی توجہیں دل سکتے ہیں لئیے جو ساڑے دوست ہیں یا رحمان دہ ارادہ مٹھی ہے کہ اللہ دہ ارادہ پرور دے گا لفظ اللہ اتنا بڑا تیرا نام آل محمد دی طہارت دے اعلان دے وقت اللہ دہ لفظ کیا کی اللہ کہ اگر میں رب آکھا ہاں رحمان آکھا ہاں رحیم آکھا ہاں شاید لوگ سوچیں پہ منجن ہاں کہ بھی جڑا تو اس اپنی ربوبیت دے اعلان کی تے تڑا تو آل محمد دی طہارت دے اعلان ہے اللہ کہ نا اے تڑا تو پاکن میں جڑا تو اللہ ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جڑا داد نہیں بیٹھا دینا کھلے بیٹھا مونہ بڑا بے بڑے مونے چکنے لگ دی اعلان محمد دی میرا قصور نہیں میں ادھا گھنٹہ پڑنے ہیں رب دا اراد ہے بسم اللہ سے اللہ دا اراد ہے جنہ کی تہارت دا ذمہ دار حسنیہ دے سنی حاشمین صاحب میں کو مخدوم صاحب میں سنیلیہ بنیو تو انہاں مخدوم آنال کام توارے کو لاؤں تو بھائی موسیل نال حاشمین صاحب میں لاؤں تو سردار نال بیار سارے کام خسیا ہو جاتاں سے یہ تو مدد کرو تو ساکھ رہ سنی اساں حق ادا کرنے سو حق ادا کرنے دا مطلب کیا بھی جتنی سادے وصے چھے جتنی طاقت ہے ساری لاؤں دے سو تو انہاں کام کروے سو اے بندہ ہے کھے اللہ کے آل محمد میں توکوں ایوے پاک رکھے جیوے پاک رکھنے دا حق اے آئے 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 جتا اللہ حق دا ہے با 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 سائن 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 نوکر ہو گئے نوکر ہو گئے سر نوکر ہو گئے جنہ دی طہرہ دا اعلان اللہ کرنے دا ہو گئے جنہ دا حق اللہ پہ آداء کرنے دا سماعت دی کیا بات ہے تو آجی توجہ دی کیا بات ہے تو آجی مسکراہت دی کیا بات ہے پھر چہرے دی رونک دی کیا بات ہے تو آجی مولا دی کیا بات ہے بانیان دی کیا بات ہے حق اللہ جو نا زہر کی تے تو حق محمد اولو ما خلق اللہ نوری سرکار دی فرمانی ہے کہ اللہ صاحب دو پہلے میرے نور کو خلق کی تے باقی ہر شہب بادت بادت نا عرش نا لہو نا کلم نا کرسی نا جنت نا کوسر نا فرشتی نا ملیکہ نا غلمان نا حورہ نا جزا نا سزا نا موت نا حیات نا ہوا نا فضا نا خلا نا سرادکات نا حجابات نا زرہ نا عرش نا چونٹی نا ہاتھی نا بندہ نا بشر اللہ اکبر کیا روحانیت ہے یار کیا نورانیت ہے یار ذکر آل محمد اللہ سرکار مصطفیٰ کو خلق کی تے ظاہر کی تے بندے نحج البلاغہ پڑھ کے نا چند پہ پہنچ گئے بندے سرکار مصطفیٰ دی حدیثہ پڑھ کے تے انہا سمندرہ دے سینے چیرے نا بندے میرے مولا آل محمد علیہ السلام دے فرامین پڑھ کے تے زہراتے زہلتے زخرفتے پتہ نہیں چند تک تے سورج تگرسائی کرندی کوششش جنے اصلا کلمہ پڑھا نہ لے جائے لگے کھڑوں نورے کے بشارے درمیان آلے بزرگ بیٹھن سے دعا فرمائے بیٹھے نورے کے بشارے کوئی بشار پہ آ دے ماذا اللہ کوئی نور پہ منے دے میں ڈوگ گلہ کردہ فیصلہ تو سا کرنے بھی نورے کے بشارے فیصلہ تو سا کرنے گلہ ڈوگئے جنہ آمنہ دا لال میراج تے گئے جبریل ہم سفر ہے جبریل نور ہے نور ہے نور ہے نا جبریل علین دے کیوں نوے جا رہا لیٹ تو تو علین دے بھی نوے جبریل نور ہے زمین مٹی ہے خاک ہے سرکار پہلے زمین چھوڑیے وقت سرکار ہوا چھوڑ کراس کرتی ہے وقت فضا کو عبور کتنے وقت پہلے آسمان کو عبور کتنے وقت دو جے آسمان کو وقت تری جے آسمان کو وقت چوتھے آسمان ان میں عبور کرنے 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 صدرت پہنچنے ٹھیک ہوگے نا انہیں دیٹھنے دے جبریل روک گئے جڑا سمجھ گئے ہیں انہوں کو ایک قبر تک وہاں واکرے ساتھ سلام اللہ کیا اس طالے لوگ انہوں ملاقات ہو گئی ہیں جبریل آ مامون اور رشید دے دربار تو آجے تھے میری اٹھویں سلطان تو یہ سوال تھی کہ سرکار کیا ماذا اللہ انہوں نے سوال کی تا کہ کیا تو آجے نانے کو پتا کوئی نا کہ جبریل دے ابو تو پر سر دن سرکار پرمہ دن میری نانے کو جبریل دی تخلیق تو بھی پہلے دا پتا کوئی بیٹھے آشے کے رسول سارے ہیں کلو ہونڈے دے اسے دے دے ہیں نا سید حق بڑھتے ہیں نا مرشست فرمند نے میرے نانے کو دا جبریل جی تخلیق تو پہلے تھے پتا کہ مولا فرطوالے نانے کیوں آکھے آ پتا جوا سرکار کو پر سڑھ سن سڑھیا کیوں میں نے فرمند نے میرے نانے فیصلہ کی تے کہ فرمند نے زمین توں برحق تے سوار کر کے حضرت میراج ایک علیہ دا سبجیکٹ میں میراج نہیں پڑھنی زیادہ سرکار سفر شروع کی تے دبریل دل لے سوچنا شروع کی تے بھی میں نہ ہوا ہاں یہ کو کون گھن کے آوے ہاں میں ہوا ہاں تا جیتا تُسا بیٹھے ہونا جیتا داد شاد دیکھے تے میں فارغ ہواں غالب ہوگی یہ نا سرکار بھی میں نہ ہوا ہاں تا یہ کہیں تے نال آوے ہاں فرمند نے یہ سچیند آئے تے میرے نانا چپ رہی ہیں چڑھ سرکار صدرہ تل منتحہ تے سوار تھے انتے جبریل کو رکا ہویا جیتھے نے فرمند نے آ کیونکہ نہیں نہیں سرکار تُسا سردار ہو تُسا منھ سکتی ہو ابو تے میرے پر سردن سرکار فرمائے جنبا تو توبہ کر اوہ جیتا سچیندہ آئی کہ یاد رکھ تُو میری وجہ تُو آئی میں تیری وجہ تُو جی ہو جی ہو آج توسا سر جی کیسے جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہے علی یا ملی اللہ تاکو وہوہ آئے سمان اللہ مدد زمین چھوڑ کے گئے بطول دا پاک بابا زمین ہے جو انسان خاک ہے نا بشر مٹی ہے نا مٹی دا چھوڑ گئے تلے جبریل نور ہے نوری کمدہ کھڑے نہ 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 ڈنڈی نہیں مار لی یا بولی نہ کرو تو یا چھوڑی نہ کرو وہ بشری چھوڑ گے نوری چھوڑ گے آپ ویندہ پہ میگو کیا بتاؤ کیا ہے آرامنا آرامنا تھک بھی سو سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے تو بولو جا تھوڑا جا ہے اللہ اکبر سنگی کیا ہو سی حسین دنانا کلو نہ محمد بالے کو یاد ہے عربیت یاد ہے اولونا محمد آسوطنا محمد آخرونا محمد کلونا محمد شیعہ قوم دے بلک اہل سنت بھائیوں دے بچے بچے کو حدیث یاد ہے کہ سارے محمد ہیں سارے اتھا جاہاں تاریز مرکتہ بھی چوڑا محمد ہیں چوڑا کتھا لکھا کھڑے کلونا محمد گھر دے سارے محمد حدیث حسین دنانا نے دی سارے گھر دے ہر مرد محمد ہے سارے گھر دی ہر پردہ دار خدی جائے یار کبھی کبھی خرید لیا کرو جو قیمتی موٹی ہوتے ہیں جنب گل کھل دیا بہتا بالی داد دے نہ بیٹھاؤں دے کلونا محمد تو انہیں سطح مولاد بچے گئے مولاد اس سے سارے علی نہیں تو میں اس سے سارے علی ہیں انہیں کہ مولاد تو انہیں نا نے یہ تو فرمایا بیسا سارے محمد ہیں سارے علی تک تو انہیں نے فرمایا سطح مولا حارون دے قید زندانے جن مسکر آ کے الہی دا بچڑا کھڑا دائے لوگیں تو ہیک علی نہیں پیا پچڑا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ بچھاؤ چھا جوان ہے لری مہربانی بزرگ دیکھو کیوں ہاتھ چاہی بیٹھن جنہا ہاتھ چاہی بیٹھن بزرگ ہاتھ چاہی بیٹھن فتح اللہ علیہ کو تقسیم کی تھے یہ سوال بات تو انہیں چھنے مولا تک کہ مولا تو سارے محمد ہو بے شک ہے تو مولا تو انہیں چھو کوئی علی ہے کوئی حسن ہے کوئی حسین ہے کوئی موسی ہے کوئی جعفر ہے جنہا ہیوے محمد وطن نام الہدہ کیوں سرکار فرمائے قرآن چاہوا قرآن آ گیا سرکار فرمائے کیا ہے مولا قرآن فرمجن کھول کھول اس ایک ہے جو سورت الحمد اگلی سورت بکرہ اگلی سورت نسائے اگلی سورت آل عمران انہیں سورت اندھر نہ چاہے فرمجن مط بند کر بند کر قرآن ہے فرمائے آکھنہ سورت نسائے سورت آل عمران ہے سورت بکرہ ہی ہوئے تو قرآن ہے جو کھول ہوں تو باتا لے دل جائے فرمجن افسی جیدہ کٹھے ہوں تو محمد ہے تو آدھی ہدایت باستی اللہ ساکھوں زمین تے نازل کیتے ایک گالہ آگئی یہ کرا بچے کو سمجھا بھی جائے ایک جلو تونسہ برا جلو ہوں نے دکھا ماں برج دریا پہ سندھ پہ نال دو ترائے ہر جتا جتا برج بڑھیں ہیڈ بڑھیں نال ترائے ترائے چار چار نہرہ کڑھیں میرے انجینئر دوست نے میں کہے جار جینا برج بڑھ گئے تو نہرہ کیوں میں ان کو ہیڈ دے داد بھی تھی تو ساں حسین تے گھارج بیٹھے ہو ہے نہرہ کیوں کڑھیں دے ان سے کہے جار نہرہ تاں کڑھیں دے ہیں میں پانی دی طاقت کو تقسیم کریں دے ہیں ورنہ پانی ہیڈ اڑا کے لائے بڑھیں یہ وہاں کے گھنے بڑھیں ہیڈ بھی کیا طاقت ہے جو پانی دا مقابلہ کریں اصلا پانی دی طاقت کو تقسیم کریں دے ہیں آج سمجھے یہ بھی ہانتا حک اللہ انہیں کو تقسیم کر کے چودہ دے ذریعے وہ تو زمین تے کیوں بھیجے اللہ کی اگر اے حکری ہے وقت میں کو حک قائم منڈ ہے آہدیجت کو تقسیم کریں دے سال محمد دی تاکہ زمانہ گمرہ نہ ہوئے اللہ اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکلی سھوڑ کریں تو نکن لال کر میں تیرا ہر حوالہ اصل جانا اچھا بچھا تاکہ زمانہ گمرہ نہ ہوئے ہر کچھا کے نہیں جھلے دا دے رہا میں لوزی کو بچھ کر کے جھل جانا سلامت رہو اللہ ظاہر کی تے حدیث ہے یار سڑا واں پنجمے مولا دی حدیث ہے سرکار فرمدے لما تعلقت ارادت الحق بے اجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قموم الحضرت الاحدیہ فَمُمَيِّزُهُ بِمِيمِ الْإِمْقَانِ سُمَّمْ بَجَسَتْ مِنْهُ عُيُونُ الْأَرْوَا اتنا ٹکڑے ہو مجھے گزارت ٹھیک ہے سرکار فرمدے نو ہکھا آہدے اللہ واحد نہیں آل محمد فضائل سنگے دے جڑا انہیں کو اللہ چاہ میں نہیں اوہ نہ سنیا کرے فضائل چلویں دے جار میں کتا دیکھو بیٹھے بھی علی دے فضائل سنگے دے ٹاپ پچا مارس اے اللہ ہے علی دے فضائلی نہ سنے کر کاش جس پہلی دفعہ علی کو اللہ کیا اٹک رہا مولادی قسم سے آؤ علی کو اللہ نہ آتا تو پتہ نہیں ہے جنالو علی اگو کیا 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 کرنا تھوڑے بندے ہوں جن جڑے ہیرے لی خریداری کرے جن اور نہ کھیاس ہیں تو پتہ نہیں ہے جو میرے مولا نے کیا کیا کرنا علی بندہ ہے اللہ نے علی و علی اللہ ہے یہ میں بلکل نہیں کرنا ہے اس کام نقصان دے سو تو اس عقیدے کو مذہب کو شیعت کو اگر ماز اللہ علی کو اللہ منے سو سوچے سوچ رہیں شرکے علی اللہ بڑا تھوڑا ہے اللہ منہ وڑا ہے بندہ جو دیکھے علی کو بے زیارت کی تیسا لی دی وجہ اللہ این اللہ ید اللہ جمب اللہ نفس اللہ علی کو تو پتہ نہیں ہے بھئے کیا کھڑا سوچیں دے فوراً علی سجدہ کر لیتے بے شرک تو بچی میرا چہرہ اللہ لہے پر میں اللہ نہیں ہوں جس بندہ علی کو اللہ آئے کیوں وہ عقیدے گرہ ظلم کیتے ان ساکو خراب کیتے وہ دھومنے ساکو دھومنے پونے اللہ کو یہ آگ گئے تو مجھ نے مذہب بڑھ گئے ٹھیک ہے نظر اللہ نے ظاہر کی تے نورِ مصطفیٰ کو اہدیت دکانے چھو اہدیت دکھاٹی چھو آپ نے اہدیت دکان جو ظاہر کی تے ظاہر کر کے اللہ سامنے رکھیں انہوں خطابت کروں بجلس پڑھوں ٹائم دیکھوں کیلے بنجھوں سے صرف بسم اللہ تو یہ تھا یہ پڑھ سو جو پڑھ سو تا پڑھ سو نا میں کی یوم سے اہ سامنے رکھیں اللہ نورِ مصطفیٰ کو بندیان دنبی صلی اللہ نے این بڑھایا ہو سے تھے این بڑھایا ہو سے تھے این بڑھایا ہو سے میں ہیک جملہ آدھا پورے تاؤں سے دی ہر گلیچ ہر محلے چرا لبائیں یا رسول اللہ دا نعرہ لیندے وہ آج یہ جملے کو کم از کم ہیک دفعہ تے گھارج دہرے سے ضرور بھی جملہ شاہ نے مصطفیٰ دے ایک بندہ صویرے اٹھ دے ناں دے دھون دے کپڑے پہن دے جو بھی اپڑا ہوں دی حیثیت مطابق تیار تھی دے تیار شاہر تھی کہ ود شیشی دے کو کھڑا ہوں دے یہ کیا ہو رہے یہ خود کو خود سجا رہا ہے اٹھر شاہ تھوڑا ٹائم بچایا کر میربانی کے دکھا خود کو جملہ کھاں دے اس کے مصطفیٰ چہرے تھے آبنے خود سجاندہ پی ہے آئی خود دے تو وہی خود دے اپنے آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو کھڑا سجیں دے بس ہی میں سمجھو غازی تھی کہ سامنے جدہاں اللہ نے خود کو خود سجایا تو محمد بنا دیا اے بھئی ایک عاشقان مصطفیٰ تھے تو امام بھار گیچ ملن محمد دے آسے کسی یہاں دے ہمیں لیے جلے پڑے نہیں جیو 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 ہاتھ اچھے ہے لری کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مرحبا مرحبا مدلی کی ایم مرحبا کوشش کرو چاہا ہائے جری تو کچھ چھوڑا رہنے دل نہیں کرے دا زندہ با زندہ با ہائے ہائے میری مرحبا مرحبا آکو آو ہے آنا سہے جنہاں خود کو سجائے مصطفیٰ بن گئے مرحبا 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 تبا جو راکبا ہے بجلی آندریہ سے کیرہ بھی بہارہ ساتھ سنام لے جنہاں یہ تھے یہ نوے جاں سنن لائیو ہے کام اچھا پر بندے بیٹھے سنن دیں گھر رہے ہیں کام اچھا ہے گھر گھار ہے جو مولا دا پیغام پہنچتا پہ چلو امام بار گئے تھی جنہاں سنن دیں بیٹھو گھر آئے کرو یہ تھا زیادہ سواب تھیں دیں گھار ہے جو نماز پڑھو سواب گھٹے مسجد جو پڑھو سواب زیادہ ہے بعد جامی مسجد جو پڑھو ہوتے ہور زیادہ ہے بعد مسجد نبویج پڑھو ہوتے ہور زیادہ ہے میں چھوٹے سا تو سبیندے پہ ہو لے ہو لے اے کیا بھئی میں دیاری تھی آیا تو آپ کو لیٹ بھی تھی دیا میں کیا کرا خود کو سجایا مصطفیٰ بن گئے ہائے 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 عظر بھئی مولادی کا سنہیں بڑھا کے آپ نے سامنے رکھے کہ بریاء لے در یہ لے در یہ لے در یہ لے در یہ اسی ہزار سال زمین دے نہیں ملقوب دے اسی ہزار سال اتھوندہ نا ہزار سال اتھوندہ ہیک سال ان گھاروان کے کلکولیٹ کرے میں کتنا بڑے سید کمپیوٹر ہی جواب نہ دے ہوئے اتنا اندج گنجائس ہی نہ بڑے اسی ہزار سال لے در یہ جنہ دہ دہ رہی ہے اوہی چک جنہ کو دہ دہ رہی ہے اوہی چک اور جنہے ذہنے جی ماذا اللہ اے ہیک سرکار مکریاں چرین دے ہاں انتے غریب گھر دے ہاں انتے ہیک بستراہ انتے ہیک پیانا رہا ہمیں ٹی دا اوہ میں کو کیا سنسے ارب دہ سردار نس دنیا نوحی سنٹکسی میں یا ارب ہے یا اجمے گریجائیسا کوئی نہیں پورا ارب دہ ہر سردار ہر تاجر ہر سردار جنابِ ملیکت العرب حسین دی پاک نانی دا مکروزا تے جین دا پورا ارب مکروزا اوہ سارا سارا دی محمد دے سامنے ہی کھڑی رہ دی ہاتھ تا لینا کرائے ہاتھ تا لینا کرائے جمعہ دوئے یہ فیپڑے طاقت ہوئے اللہ ہے ضرور یہ فیپڑا نہ ہوئے تو بات مجبوری ہے چونکہ آواز فیپڑے دے زور دے نکل دے حلید نا دے فیپڑا خمچ کریں سارا سارا دی ملیکت العرب جیسی معظمہ کھڑی رہن دی محمد دے سامنے ہاتھ باد کے وہ محمد بھی غریبی لکھ دیں وہ عدی بھی محمد غریب گھر دا بچہ کہتے سامنے پورا عرب جاندہ مکروز آتے خدیجہ اندھی نالائن روز ساتھ کریں دیئے اے بھی میرا چلے جب مسلمان آنے عالم کو پورا عرب خدیجہ کا مکروز تھا ابو طالب نہیں تھا تو یہاں تطلے رہے گئے تو مولاوں کو توفیق عطا فرمائے آئے 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 حیدر حیدر پاکو باوہ اے جڑے حسد خوش بیٹھے ہو دنہ چے جاتے مسکرہاتے سرکار مصطفیٰ تصدقہ مولا ہمیشہ خوشیان تا فرمائے بانیان ازادار ہمیشہ وسدرہ ہو آہ سے ہی آہ بڑی گلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد سرکار ابو تعالی بلائے سلام دے جمی دشمنیں دے شمال اتوالہ کا سور ہے غیریں کو تو سماؤ کے لیتے ہیں ایمان ابو تعالی پڑی کھڑے ہو تو اٹھے کناریں مریں دے کھڑے ہو ایمان ابو تعالی پڑھ دیتے سننے شرم نہیں آن دی ابو تعالی احسان یاد کر ایمان نہیں احسان ابو تعالی سننے کرو کلمہ نہیں پڑھ دا پیر سجاد شاہین آتر شاہ بیٹھے ہیں سید بیٹھے ہیں میں نے پوچھا باوجی سید کے نت ہے سارا تونسہ مرے سے مکوں آئے سادات دے گھارے ہیں نسلی اور سجری تاہورتے سید ہیں مریکاور لگ گئی ہے جب میں سید زادت ہوں جب پوچھے پوچھڑا میں کوئی نہیں چاہی دا لیکن میں مثال بستے جب پوچھے تو ساری شیعہ قوم نراز دی گئی ہے وہ جیڑا آیا ہی سادات دے گھارے چاہے جب میں ہیں تو سیدی ہے نا ابو تعالی پڑھ دا کلمہ پڑھ دا کے نہ پڑھ دا جب ہاتھ چاہے گئے ہاتھ ابو تعالی پڑھ سلام تو خیر ہاتھ گھندہ پڑھ جب ہاتھ نہیں چاہ سکیا انہیں مجبوری ہے سید میں کی میں سواما ہوں دیکھوں ان کلمہ کو لو رہیاں دیتے ہیں پورا کلمہ ابو تعالی پڑھ دے کھولے پورا میں کیا کہہ رہا ہوں درشاہ میرا بیٹا میں نے کیا کہا ہے پورا کلمہ ابو تعالی پڑھ دے کھولے محمد رسول اللہ وی ہے علی و علی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یا لی یا لی یا لی مدر اللہ معذرہ صلی اللہ علیہ وسلم زہدی صاحب کی بلال اللہ مقام ہو کیسے کیسے بندے دنیا درخصت ہو گئے جنہیں دے کبر ہیں ساڑے دو مہنگی ہیں ہاں پتہ نہیں کتنے دیر کربلا گامے سے لاہور ہوں دیم کبر تو بہہ کے میں آدھے رہا کیا بلا وہ 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 انہیں مثال اپنے زمانے دیتی ہے انہیں کہ جار میں بازار میں کھڑے ہو کر دعی بلے کھانا شروع کر دوں تو اسے کہا کوئی مومن مجھے دیکھا کہ کیا بلا آپ کی شان جائے شان نہیں کہ آپ بازار میں کھڑے ہو کر ریڈی پہ دعی بلے کھا رہے ہیں آپ میرے گھر تشریف لے ہیں وہاں آرام سے بیٹھیں مومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی تو وہاں پہ کھا بھی لیتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے مومن سے کہنا شروع کر دیا مجھ سے پہلے فلان عالم ایسے کھاتے تھے مجھ سے پہلے فلان عالم ایسے بھی کھاتے تھے وہ جو بڑے عالم تھے وہ بھی ایسے کھایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا عیب چھپانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو اس زد میں لے لیا انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کا کفر چھپانے کے لیے علی کے بابا پہ بھی بول پڑا زمانہ بکس مٹ کے سی ہے ادھری اللہ اکبر فاکو بابا ہے سینڈ راضی رہو تیروں خمسہ کرام نہ پہنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے جناب اسمائیل جناب اسحاق جناب اسحاق کی نصہ لے چھو جناب موسیٰ جناب عیسیٰ جناب یوسف جناب ایوب جناب یاکوب اور جناب اسمائیل جناب سجرہ پہ چل دے سرکار مصطفیٰ ایک نبی ہے اُتھا چار ہزار نبی ہے نسل اسحاق کے چار ہزار تو زیادہ انبیاء ہیں نسل اسمائیل ایک نبی ہے نسل اسمائیل دے کسے فرد تے کہ جتو جتو نور مصطفیٰ نے گزر کی تے عسن سجرے دے تے اسحاق کی نسل دا کلمہ واجب نہیں وہ جناب ابراہیم دا کلمہ پڑھ دے ملات ابراہیم ہی تے مالک یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے انہا ہم بھی آدھا لیکنہ کل نبی ہی بدہ ہے یہ مصطفیٰ دی نور دا کمال ہے جس جس پیشانی ہے جنور مصطفیٰ سفر کی تے وہ باعزت ہو گئے وہ درود علیہ ہو گئے وہ آلِ ابراہیم شامل ہو گئے وہ آلِ عمران شامل ہو گئے صورتِ آلِ عمران صورتِ آلِ عمران میں وست ایک شیعہ قوم کو میں منت کریں گا جوان بیٹھے اللہ تو انہوں صاحبِ اولاد کر سی مولا جنہیں دی ہن انہوں دی منت کریں گا اپنے بچے کو جنابی ابو طالب دا نہ ضرور بسامنے ابو طالب میرے سرکار دی کنیہ تھے بڑے بیٹے دا نام جناب طالب ہے اُتھوئے ابی طالب طالب دا بابا نام عمران ہے یہ اپنے بچے کو ضرور یاد کرانا ہے کہ بیٹا علی کے بابا کا نام عمران ہے کیوں کھڑا منت کریں گا کیونکہ جنہیں بچے کو عمران یاد تھی بنیدے نا بہتوں کو پچھوڑا نا بہت سے بھی صورتِ آلِ عمران کیا ہے چونکہ تاریخِ ترائی عمران ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دے والد دا نام عمران جنابِ مریم علیہ السلام دے والد دا نام عمران میرے مولا امیر المومنین دے والد دا نام عمران ہنہ ترائی عمران ہے چو گولنے نا بھی آل کہیں دیئے اور داد بندے پہ تو میں انہوں چھیڑ دیتا ہے اور کلہ داد دے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دے ایک بیٹی ہے اے تھا ہی ختم جنابِ مریم دی شادی کوئی نہیں انہیں جو ایک بیٹے اللہ عطا کیتا ہے جنابِ عیسیٰ عیسیٰ دیئے کوئی شادی نہیں اے آل تھا ہی ختم ایک ایڑھا عمران ہے جنہی قیامت تک آل بھی ٹردی ہے اللہ اکبر اللہ اکبرکت ہے اللہ اکبرکت ہے اللہ اکبرکت ہے وہ سکول جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ناتیں پڑھے جاتی ہیں وہ گار آکے میں نے سراندھیں بسم اللہ اصلا آپ نے بال دیکھ بے فکر ہوندے ہیں جو مرضی جتھو پھیرا ہوئے حلیت پکا ہے زبان اللہ سبحان اللہ اے جناب حلیمہ ساتھ یہ چلو میں شیعہ قوم دے سامنے لائف کامرہ دے سامنے چلو منگی ہم دی کہ جناب حلیمہ نے جناب مصطفیٰ دی پرورش کی تھی پا لے لیکن دو سال دو سال ایک منٹی نہیں سکتا بچے دو دو پیمندی مدد دو سال ہے دو سال دو باد اللہ ہم دے بکن دو دو چھوڑا ہو یہ کیوں دو سال دو تے کیوں نہ پلا ہوئے بیٹھا کے جیتا ہے درینگ روم ہے بیٹھا میں حاشمین صاحب تھک ڈال کھول کے کروں اتنا اشارہ ہے پھر دو سال تے بعد دو دے چھوڑا ہو کیوں کیونکہ دو سال کے بعد بچے کو شعور آنا شروع ہو جاتا ہے کائنات دے ہر ذائقیدہ پاہل کو پتا ہے میں کوئی پتا ہے تو آپ کوئی پتا ہے ماں دے دکھ دے ذائقیدہ کسے انہوں نہیں پتا کیونکہ وہ لا شعور یہ چھٹ گئے ایک دو ترین چلو جیڑا سمجھا ہوں جو تو بول پیا کرے ایک علیہ دا بیسے بھی نمازہ پانچ واجب انتے کیوں وضوئین کرنے کیوں روزہ ایک مہینے دے رکھنے کیوں زکاة ست چیزیں دے واجبے کیوں نماز واجبے یہ فقہ ہے کیوں واجبے یہ تفقہ ہوئے یہ علیہ دا بیسے یہ ہی میں نہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام انتہیں کھڑے نا لفظی علیہ السلام حضرت ابو طالب نے بڑا سونا لگ دے غازی دی زددی قسم خون اپنے دین دین غیر نہیں دین دا خون خرچ نہیں کرنے غیر دعا دین دے سلام کرنے دے حوصلہ دین دے چلو اچھا دوستے لیکن جتا خرچ کرنے نہ خون وہ اپنا خون تھی انہیں اپنا خون خراب نہ ہوئے بندہ بیمار نہیں ہوں گا خون ٹھیک رہے تو بندہ علیہ کوئی نہیں چھوڑے نا اللہ علیہ و علیہ اللہ ایک کربلا تو گھن کے شام تہیں صرف حضرت ابو طالب دا خون نہیں جوڑا محمد دین تے خرچ ہے شام ہو گئی ہے شام علی بی بی تشریف فرمائن ترہ چار پانچ منٹ ہوئر پڑ گئی انسو کتنا پڑ گئی انجرہ پہنتی چالی منٹ پڑی جناب باستے پڑی اوڑا جاؤں بی بی کو راضی کرنے جتنی دیر زاکر عالم خطیب وائز فضائل پڑ دا رہے نا تو چپ کر کے بیٹھی رہی کیونکہ خود عالم ہے غیر مولم ہے اندھے تو زیادہ کون جاندے بھی علی کیا آئے پتہ کیوں آئیے تو آڈے تاؤں سے جڑی ہے بیٹھا کریں نیسو ننڈائی ایک واری ہے چکریں تاکہ اندھائے جی گواہ بڑھ مجھے اللہ اکبر پہلی دفعہ ایک ذکر پہ کریں نا بھائی دی خمسے دی مجالس دی محسن بھرا دے انہیں آزاداران دیتے سادات دیتے سرداران دیتے بزرگان دے چہرے دیکھ کے تو آڈی ہے تے تو آڈی اکھ دا آنسو مہر لگ دیتے ساری قبولیت تے بیٹا تھوڑا تھوڑا ہے کرتے رہنا تاریخ انسانیت دی گل بھی کرنا تاریخ اسلام دی نہ کرنا تاریخ انسانیت دی بھی کرنا تے میں ٹھیک پہ کرنا کیونکہ تاریخ اسلام تو تو شروع تھی سرکار نے اعلان رسالت کی تے تاریخ انسانیت آدم تو شروع ہے پوری تاریخ انسانیت چار سرن ایک ریش ہے جیڑی وقت تو پہلے سفید ہوگے وہاں 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 ہو تو آڈی ہے تو میں حسین دے مزہ دارا دوں میں زدیہ دو پتر قربان کر دے جیڑے سرے اشارہ سن کے دہائے کر بیٹھے تو آڈی عشق و سلام ہے جیڑے ہونتا کی تازگیت بیٹھے بی بی گواہ روائے نہ مومنہ دی ہے جی میری مخدمان چار سارن سے جیڑے وقت تو پہلے سفید تھے ایک داڑی ہے ریش جیڑے وقت تو پہلے سفید تھے یہ تاریخ انسانیت ہے پہلا پہلا سر جیڑا وقت تو پہلے سفید تھے اوہ حسین دی پاک امہ دے ہائی اٹھارہ سال دی تے وال سفید ہو گئے لوجہ سر جیڑا وقت تو پہلے سفید تھے ہائے تیرے وصے چے لفظ میرے وصے چے میں منت کر کے ہائے نہیں کرامنی ہائے کرنی تو حسین کو راضی کرنی جعفر تیزار نہ کریں پہلا سر سیدہ عالمین مخدمان دا اٹھارہ سال دی حسین دی پاک امہ تے وال سفید ہو گئے لوجہ سر وچھوڑے دی ملکہ اکبر دی حسین دی بھین ہائی سات سال دی دی وال سفید ہائے تھوڑے بنجا سید کی دیئے پتہ ہے کتنی دیر لگی ہے مخدومہ اکبر دی بھین دی وال کٹے تھی منت بس ہاں اٹھاوی رجبالے دن نا جناب ابباس حدباد کیا دن مولا و جیندہ فہرستج نام نہیں وہ پہلے سوارے حسین عدن عباس صغرہ جی مولا فرمجان جلدی کم صغرہ کو محمل تو لاؤ زندگی جو پہلی تے حقری دفع ام البنین دے بھین چڑھے ہاتھ بات کیا دن مولا میں تیرے بال کھڑا ون آیا روح ون نہیں آیا ایک کم میلے تو نہیں تھی دا ابباس کون کرے ہاتھ بات کیا دے مولا جیندہ حصے دی بہینے بہین دے محمل دے تلے آکے اکبر آکھیں نہیں بھی محمل تو لہیا محمل تلے آکے رومنا شروع کی تس روندے ہوئے محمد کو نٹھے محمل تے بیٹھی ہوئی بطول اچھا رو کے یا دیئے میں تردی ہی واسطے پیم جو تُو نہ روے جی میرے ونجن تے روندی تھاک گئے اوہ سو میں تکلیف ختم کیا کرے نا تو میں محمل تو لہن دی ہاں بس محمل تو لہن دے لہن دے وال سے فائد ہو گئے واہ 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 اس لکھ رہے اے پہلا نوجہ سار تریچہ سار آلیا مخدومہ دا میں تان جملہ اگو تک ازرگیاں میں تو آجے چہرے تھے ہے علیا روخ ہی نہیں پی بڑھن دا جو بڑے سو دے جملہ آگ سونا سیں علی دی وڈی دی دا سار سفائے دوئے پنچھو کدھا جدہ نو لکھ دے میدان نے کتے شمر اعلان کی تے نا اباس زین تو لہ گئے خیمت بیٹھی آلیا دے سارے وال سفائے دوئے جڑا ہاتھ ہاتھ آدھے ہکواری تو سیرت مارو چاہ جڑے آلیا کو راضی کر رہا ہے واہ 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 حسنہ 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 تو کوئی دھیر ساری خیرات مل گئے میں ترہ سوچی نم کھڑا ہک داڑی ہے ریش جڑی وقت تُو پہلے سفائے تھے تُو سا جان دیو تے مرشد حسین دی کرنا تھا یہ جڑا کبر دی لاشتے ہیں میں بات آدھا سے میں بات آدھا سے اباس پڑھا نا تے دا جہاں نے پڑھا کم از کم تے غربت اباس نہیں مکدی اباس سہارا دھیر سار ہے اباس آسرا بڑھے آو تاکو اگر تُو سا بیادنو وال پڑھو جڑا سال دی قید نبھا کے تے آئے نا کربلا سرکارِ آلیہ فرمائے سجاد میں ہر کہیں دی قبرتے بات اج ویسا ہوں پہلے میں کو میرے بھیرہ آپ باس دی قبرتے گھن جو پھو پھیدہ ہاتھ پکڑ کے تے چاچے دی قبرتے آ کھڑے آلیہ کیونکہ میری مہ کمزور ہو گئے بہن کے نماز پڑھ دی علی دیدی کھڑے نن ہو سکتے او میں صدقے ہوا او میں مر بن جا اللہ کرے او میں پیشانی تے کمدہ کمدہ بلا تشبیحہ ترکے نے جیدی ہے کرے تو کری اچھی سجاد کو لیے کیا دیئے سجاد تائی میں کو غریب سمجھے اما میں کیا کی تے میں تے کوئی اباس دی قبرتے گھن جو تو میں کوئی اسرر دی قبرتے گھن نہیں ماتم کر کے آ دے اممائی ہو تیرا بھیرا اباس سے جتنا میں کو ملیا ہاں میں اتنا دفنا ہوں اے حسین اللہ اکبر راضیت آنے ہوتے آلیہ جیدی اباس کی غرباتیں ہیں اچھی بیٹھے کریں دے ہو ایک باری سارے ہے چا کرو ہے اباس اللہ اکبر بی بی نے انہیں مشکل آسان فرماوی بی بی میرے بوسن بھائی انہوں انہیں سارے سردارہ انہوں کہیں انہیں مہت آج نہ کریں ایک ریشہ جیدی وقت تو پہلے صفیت تھے یہ تیرے مرشد حسین دی پچڑے دی لاشت یا بیٹھے ایک جمعہ جیتا ہے ہر جوان پہ واجب ہے بھاہ میں تھک بھی گیا تو طاقت منگ لی دی دی دو ایمیں اکبر دسر چاہ بلا تشبیہ پڑے زانو تے رکھے لیں بچوں نے کوئی ٹھس ہائے حسین یہ جملہ کھڑا پڑھا تو تُسا ہائے بیٹھے کرو حق کا دا نہیں تھی نا آسمان آلے پاس ہے ٹھس پروردگار جی حسین اپنا جملہ سمجھے اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں تیرے محبوب دی شبیہ سمجھ کے مو چوم گی نا اللہ مان اللہ مان اللہ کے حسین پتران دے مو چوم دے پوچھ دے بس جدہ مو چمن لگے دے داڑھی سیاہ ہی جدہ حسین وقت چوم کے حقے دے سارے وال سفید ترائے سار دے سا ہی کھڑا مافی دیوائی جا ایک ریش ایک سار رہ گیا جی تھا بانیا دی فرمایشت حکومی ہے پہلا سار حسین دی پاک امہ دا دوجہ سار بچھوڑے دی ملکہ دا تریجہ سار آلیا مخدومہ دا چوتھے سار دے پہنچتا گئے ویسے میرے تو سننا چاہتی ہوتے ہائے بچھے جا کے رہے حسین دے سینے دا تعوید ہائی چار سال دی دے تھی گئی بڑھڑی ہائے معصومہ آنکھو دے بس چکڑا ہاشمین سامی جازت چاہ رہو اگلی گئے لاؤں کھین معصومہ دیا ہوسلا ہوسلا سید ہوسلا سید ہے نا کرے سن دے کاؤں کرے سے سادات ازادار نا رو سن دے کاؤں رو سے وہ میرے اماما بھیڑا جھولی ہے جب آلے وید ہے گواری مٹی دے جا سماوی مگ گئی ہے مجلس میں دعا پیا مگدا ازان دا وقت ہو گئے غریب تو غریب بندے دی کبلت سے بزرگ بھاتنے بڑھو میں ناو کہا رہا پتو رہا تو نا جنہیں جوان بیٹھے ہو تو انہوں معصومہ دے زخمی ہتھاندہ واسطہ جوان نے جڑے بیٹھو تو کو معفی نہیں نا تا نماز تو بعد حدیہ پڑی حسین تھی دی دا تے معفی مگی جی ہائے نہ کریں غریب تو غریب بندے دی بھی دھی مار منجھے نا تے بندہ ویس سال تو بعد یوں غریب تو پچھے تیری دھی دھی کبر کے تھے وہ ہاتھ پکڑ کے دھی دھی کبر تے گھن میں لے اتنا دفنے یہ میں اپنی غریب دھی اور تو اسے دی زمین تے بھائے کے ماتم کرنا نہ لے اللہ تو اکو قدام مدینے گھن منجھے نا محمد تو پچھے سائی سوڑھا پیا وسط تھی دھی کبر کے تھے میں منت کھڑا کرنا نہ میں جلدی کر گیا وقت نہیں بچیا جدا محمد تھی دھی کبر تے رو کے جنتے جو چپ کرے دے وقت تیڑا تھے میڑا مرشد علی تو سامیل ہو سا میں ماتم کنا علی حتمت کیا تھے اللہ دا نبی تو سا میڑے تو زیادہ غریب نہیں میں تو آدھے تو بڑا غریب ہاں محمد آدھن تو کی میں غریب ہاں میڑی دھی دھی کبر دا نشان ہی نہیں ملتا علی آدھے تو سا نصیب آلے ہو تو آدھے دھی دا کبر دا نشان ملے دے بھاں میں نہ ملے دفن دے وطن دے ہوئیے علی آدھے میڑی اترائے تھی یہاں نے تریے رول رول کی سیرتی ہاتھ مارا چاہ جنے جوان بیٹھے ہو نرال نہ تھی بھائے اگلے جملے دے یا تو سامیل کو مرے سو یہ خود گھر تک تک رہاں جنہ علی رو کے چپ کرے دے وقت کربل آلہ غریب آدھے نانا تے بابا میں تو آدھے تو ہی دھی دے مسلج زیادہ غریب آ حسین کی میں آدھے دے دکتو آلیاں تھی یا دفن تھی اے لولہ دے ہاتھ آزاد ہے ایک میڈی چار سال دی معصومہ جا کوئی سجاد رسیہ دینا بسہ کرو خدا دا بسہ تو آدھے نہیں راجی تھی بنا تو اس دہالے لوگ بیٹھے رہے ہیں آزان دا وقت ہو گئے دعا تا کرو اور یار غریب بھی رہا ہوئے نا تو اندھے تو بھیڑ عید ہی نہیں منگ دی آن دی تو میرے غریب بھی رہا ہے یہ جملے دسد کے سیدہ تو آدھے دعا ہی قبول فرماوے دعا وست چملہ پہ پڑھتا ہے جو شام علی بی بی شام ہو گئی ایسا کو خالی نولے سے بھیرا غریب ہوئے تھے بھیڑ خالی ہاتھ بھیڑا تو گھروں طور پھولیے آن دی تو میرے غریب بھیڑا ہے جدہ تے کو مولا دے بھی تو میں کوئی لباس گھنڈے بھی چادرہ گھنڈے بھی زیور بڑھو آڈے بھی لیکن میں گو گا اسی تے پھجیدے گھوڑے تو اوکھیں لار دی کسر میں جدہ اسے غریب بھیڑا دی پھیڑ دے سیرتے آوے نہ موت اسے غریب گوا دیئے بھاوے ادھار چاہ کفن خود پواہ برنہ لوگ اکسر غریب دی بھیڑا ہی کسے ہور کفن کو ہے اوہ سادات اور غیر سادات جینا وڈا غریب ہا میرا منشد حسین آلیہ میری مخدومہ نے بھیڑا کو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی عبادہ کفن پواہ سجاد مولا پھپی کو جتنا وڈا غریب ہا مشہ دالا رضا مولا کمالی بھیڑ نے پھرانو کفن معاف نہیں کیتا تک کی مولا نے مدینے چو موجزے نہ لا کے پھپی نو کفن پواہیں مجھرے میں وہ بندہ تیرا ہاتھوں میں تیسر تینا مارے اللہ جانے کہنا غریب ہا سجاد جو چار سال دی بھیڑا دیئے تو میرے کو کفن نہ پواہ اوہ سجاد تو میرا غریب دیرہ اوہ سجاد میرے کو میلے چولے دبنا اوہ سجاد دشمندہ شہرے اللہ امکن لبلی کالحجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی آزہ ساتن وفی کل سات من ساتن لیل بن نہار ولیم محافظم وقائدن مناصرم ودلیلم وعینا یا رب محمد ام آل محمد اجل فرج آل محمد جنہ جنہ دوئی میرا مالک تیری بارگیج پیش کی تیر محسن بھائی دیاں بانیان دیاں حاضرین دیاں تمام مومنین جو نہ کوئی شرف